بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم رکھے ایک یہ گلائی سے دو پیس کر دیں گے یعنی یہ ہاف ہاف کر دیں گے اس کو اس طرح سے سارے کوکمبر کو یہ جتنی بھی رکھے ہیں ان سب کو ہم اسی طرح سے کٹنگ کر دیں گے اب کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں سارے ہم نے کٹنگ کر دیے ہیں جو باقی رہ گئے بعد میں کر دیں گے اب یہ کہ ہم نے ایک ٹیماتر کے چھلکے کا پھول بنایا ہے اور پودینے کی پتیاں بنا کے رکھ دیے ہیں ہم نے سائیڈوں میں ٹھیک ہے اور اب یہ جو ہم نے ہاف ہاف کمبر کٹا تھا اس کو ہم اس طرح سے سجائیں گے کہ یہ دیکھیں ایک بیل کی شکل بن جائے گی یہ اس طرح سے ہم ایک کے پیچھے ایک رکھیں گے موڑ موڑ کر اس طرح سے ہماری یہ بیل سائیڈ میں جو ہے بڑی خوبصورت سی بن جائے گی یہ دیکھیں اس ایک طرف ہم نے دکھائی اور دوسری طرف بھی ہم نے اسی طرح سے بنا لیے اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پلیٹر لگ رہا ہے یہ دیکھیں وہ صرف کوکمبر سے ہی اور ٹیماٹر کا چھلکہ تو ہم اتارتے ہی ہیں تو پھول اس لیے نہیں بنانا بتایا چلیں پھر آگے دیکھتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں چلیں پھر اللہ حافظ اس کا تو تو اب بناتے ہیں ہم دوسری پلیٹ تو تاکہ اس کے لیے بھی ہم اسی طرح سے ہم نے کوکمبر کو کاٹا ہے سمپل بلکل جیسے سب کاٹتے ہیں یہ ہم نے تمام کوکمبر کو کاٹ رہے ہیں اچھے سے اور اب کرنا کیا ہے کہ وہی ٹیماٹر کا فلوور سینٹر میں رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوکمبر کو رکھتے چلے جائیں گے بڑے پیار سے خوبصورتی سے اس طرح سے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اتنے اچھے سے فلوور بنانا بتائیں دیکھیں کتنا اچھے سے اس بن گیا اور اب کرنا کیا ہے یہ ان کو ایک کے دو پیس کر دینے ہیں یہ اسی کے ڈیکوریشن کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو یہ ایک کے دو پیس کی ہے اور جناب اس کو اس طرح سے رکھا یہ ہم نے یہ اس طرح بھی بھی رکھ سکتے تھے کہ سارے ایک ساتھ ہم الٹے کر کے رکھ دیں پھر دوسرے اس سے رکھ دیں مگر ہم نے اس طرح سے سجایا ہے تو یہ بہت پیاری سے بیل بھی لگ رہی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو جناب یہ بھی آپ اس طرح سے بھی سجا سکتے ہیں اپنے پلیٹر کو اور اپنے مہمانوں سے واہ واہ بھی کروا سکتے ہیں اپنی چلیں پھر اب ہم تیسرے نمبر کے پلیٹر سجاتے ہیں اس کے لیے وہی ہم نے فلاور رکھا ہے ٹیمیٹر کے چھلکے کا اور اب اس طرح سے ہاف ہاف کر کے ہم نے سجا دیئے ہیں چاروں طرف اور اب یہ کوکمبر کے چھلکے کو اتار لیں گے ہم یہ بلکل باری ایک تھن والا جو ہوتا ہے بلکل ایسے ہم چھلکے کو اتار لیں گے اور اس چھلکے کے ہم باری ایک سا پتلی سی لیئر بنا دیں گے یعنی کہ بلکل پتلا پتلا سا ہم کٹیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بیچ میں سے ہم نے پتلی سی ڈنڈی سی بنا دیا ہے اب اس کو اب کرنا کیا ہے کہ یہ جو ڈنڈیاں بنیں گی اب ان کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اب یہ پلیٹر دیکھئے گا ساروں پلیٹر سے بہت خوبصورت بنے گا یہ بہت بیوٹی فل پلیٹر سجے گا دیکھیں یہ ہم نے چاروں طرف اس طرح سے سجا دی ہیں یہی چھلکوں کی ڈنڈیاں بنا دی ہیں اب کرنا کیا ہے کہ جناب اب ہم اس کے کوکمبر کے ہم یہ چھلکے سائیڈ میں بھی ایک ہم سوچا بعد میں کہ یہ سائیڈ میں بھی لگا دینا چاہیے تاکہ اچھا لگے گا اور اب یہ پتیاں ہم جو ہے یہ دیکھیں کوکمبر کو ہاف کیا ہے پتلا سا کر دیا ہے اب اس کو جو ہے یہ پتی بنا کے ہم نے یہاں اس کی ٹیل پہ رکھ دیا بالکل نوک پہ کر کے رکھ دیا ہے اور جناب سہارو پہ ہم اسی طرح سے باری باری سجاتے چلے جائیں گے اور خوبصورت سا پلیٹر سج جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی اس کو بھی ہم اس والے اس کے پر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم لگے کہ ہاں بھئی اس کی کلی کھل رہی ہے یہ پتی نکلی ہوئی ہے اور اب ہم سائیڈ میں بھی رکھیں گے اسی طرح سے ساری ڈنڈیوں پر اسی طرح سے ہم سجاتے چلے جائیں گے یہ یہ اس طرح سے سجا لیں گے کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے خسکا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کے بھی ہم نے نوک پہ ہم نے پتی بنا کے رکھ دی کیونکہ خالی جگہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سی پلیٹر تیار ہو گئی یہ بہت خوبصورت سی اگر آپ کو یہ میرے سب پلیٹر پسند آئے تو اپنے فیملی فرینڈز شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جناب اپنے گھر والوں سے اور اپنے مہمانوں سے تعریف پائیے جنگ پھر اگلی ویڈیو